دیکھیں لائک انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے لائک آئی سی سی ایک ہی چیز ہے انڈین کرکٹ بورڈ اس وقت اتنا پاورپول ہے پیسے کی وجہ سے کہ وہ جو ہے کہے گا آئی سی سی نے وہی کرنا ہے تو اس لئے ہم نے میرا نہیں خیال ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے سٹیٹمنٹ دیں یا ہم لڑائی جگڑے کریں میرا خیال ہے ہمیں جو ہے کمپرومائز کرنے کی طرف جانا چاہیے پاکستان کیا کرے سب کچھ تو کر دیا پلان اے پلان بی پلان سی اب مسئلہ سیکیورٹی نہیں ہے مسئلہ آنا لگ رہا ہے بھائی ہم نے نہیں آ رہا دیکھو بی سی سی کے مجبوری ہے کہ موڈی سرکار گورنمنٹ کو جازت ابھی نہیں دے رہی جو بی جے پی سرکار ہیں ان کی کوششوں سے ان حرکتوں سے چالاکیوں سے بھارتی کرکٹ آئیسولیٹ بھی ہو سکتی ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان آئے گی ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ خبر پیڑ کی جا رہی ہے کہ انڈیا ہر صورت میں آئے گا انڈیا اس ٹیم نہیں ہے بی سی سی آئی پہ ان کا انفلنس بہت زیادہ ہے کمرشیل مارکٹ ان کے ہاتھ میں ہے بہت سارے ایسی آسپیکس ہیں جس کی وجہ سے انڈیا جو چاہے گا وہ ای سی سی ویسے ہمارے ہاں بڑی آنکھیں کھول کے رکھتی ہے ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا انڈیا کو بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ تم نے کھیلنا ہے یہ آئی سی کا ایونٹ ہے یہ ہونا نہیں چاہیے اگر آپ اسیا کپ کی مثال دیکھ رہے ہیں ہاریٹ فرمولا پاکستان کو فرز کیا گیا ابھی بھی چینپنس رافی کے حالے سے انڈیا کی وائی زید ہے کہ ہم تو نہیں آئیں گے کھیلنا ہے اور پاکستان پر پیچھر ہے کہ اس کو ہاریٹ فرمولا کی طرح انڈیا کو لکشنی ہے ای بی ایل تو لکشنی ہے تو اس کی قدر کرنا تو بہت امپورٹنٹ ہے جب سے پاکستان کو چیمیس ٹوفے کی ہوسٹنگ ملی ہے دوزار پتیس کی جب سے ان کو یہ ڈر لگاو ہے کہ انڈیا کے ٹیم ہاپی جائے گی ہے نہیں پتہ ان کو بھی ہے کہ ہمارے ٹیم ہاپی کھیلنے کے لیے کبھی جائے گی پھر بھی وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جائے شاہ نے ہاں کر دیا پاکستان جانے کے لیے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ٹیم پاکستان کھیلنے کے لیے کبھی جائے گی نینچہ کچھ بھی ہو جائے جب تک یہاں پہ سرکار موڈی کی ہے جب تو کبھی نہیں جائے گی یہ ٹورنیمنٹ دوزار پچیس فروری میں ہونا ہے پاکستان کے اندر اس سے پہلے ہی انڈیا کا بورڈ یہ ڈیکلیئر کر دے گا کہ ہم وہاں پہ نئی کھیلیں گے دو بھی کھیلیں گے یا پھر کھیلیں گے یہ نہیں کیونکہ اگر وہاں پہ ٹیم ہارے نئی گئی نا ٹورنیمنٹ یہ ہو گا ہی نہیں کیونکہ سارے سپونسر بھارت کے ہیں اگر ہم نئے گئے نا تو سارے سپونسر بھائی کورٹ کر دیں گے اس ٹروفی کو کیونکہ انڈیا کے بھی نا آج کے جمانے میں کوئی بھی ٹروفی کرانا ہے کیونکہ سارا پیسہ انڈیا کا ہے سارے سپونسر انڈیا کے ہیں اس لئے پاکستان کی میڈیا یہ ہاتھ پیٹ جھوڑ رہی ہے کی ایک بار بار آجاب پاکستان تاکہ کچھ پیسے کمال سکے ہمارا ریوینو جنیٹ ہو سکے کیونکہ جہاں انڈیا جائے گا وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوا انڈیا اگر کسی بھی دیش کا ٹور کٹا ہے نا تو وہ بورڈ مال امال ہو جاتا ہے ترستے ہیں بورڈ بھارت کو بلانے کے لئے اپنے دیش میں اور سب سے مینے ہمارے پلیئرز کی سیفٹی اگر ہمارے پلیئرز کی سیفٹی ہوں گے تو وہاں کھیلنے کا فائدہ کیا ہے ان کو اگر یہ من میں ڈر رہے گا تو وہ کھیل نہیں پائیں گے ٹھل سے وہاں پر اسے لئے چاہے کچھ بھی ہو پروفی وہاں پر نہیں ہوگا یہ جو بھارت کے خلاف پیسی بھی نے پالیسی اپنا ہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ ٹیٹ فور ٹیٹ پالیسی ہے کہ جیسے کوت ایسا کیونکہ اگر بھارت یہ بہارے ملاتا ہے کہ سیکیورٹی کنسن ہے تو پاکستان کے پاس بھی یہ زبردست طریقے سے یہ بہانہ نہیں ہے پاکستان کے پاس واقعی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کے پلیئرز کو ہیلمٹ پین کے فلڈنگ کرنا پڑی پاکستان کے پلیئرز پر پتھراؤ بھی ہوا اسٹی� اگر ٹیموں کے ساتھی وہاں پہ ایسا ہوا تو سیریس کنسن تو ہے پاکستان کے دیکھیں لائک انڈین کرکٹ بورٹ جو ہے لائک آئی سی سی ایک ہی چیز ہے انڈین کرکٹ بورٹ اس وقت اتنا پاورپول ہے پیسے کی وجہ سے کہ وہ جو ہے کہے گا آئی سی سی نے وہی کرنا ہے تو اس لئے ہم نے میرے نہیں خیال ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے سٹیٹمنٹ دیں یا ہم لڑائی جگڑے کریں میرے خیال ہے ہمیں جو ہے کمپرومائز کرنے کی طرف جانا چاہیے اور ہ یہ سٹیٹمنٹ میرے خیال سے دے کہ ہمیں جو ہے ان جنگ لڑائی کے حالات کو خاتم کرنا چاہیے بہت ساری لوگوں کا یہ کہنا ہے بشامل زہیر بھائی ہے کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان بائیکارٹ کر سکتے ہیں جس طرح رمیز راجہ صاحب بھی کہہ کے گئے کہ ہمیں فنڈ دیتا ہے ہم فنڈڈ ہیں تھرو بی سی سی آئی تو ہم زیادہ ان کے خلاف میجر اور ہارڈ سٹیپ نہیں لے سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے کہ پاکستان کو کیا موقع اپنانا چاہیے بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہیں کہ ایک سٹیمیس ملیٹنڈ انگیو توار کی فالوگر ہے بھارتیا جانتہ پارٹی اور جو پاکستان سے کسی صورت میں کھیلنے کو تیارنے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر پاکستان نہیں کھیلتی ہے ایک ہائی پروفائل ٹیم تو ان کا میریانز کا لاؤس ہوگا پاکستان کو جو ہوگا سو ہوگا اس سے زیادہ جو ٹی وی رائٹ سولڈر ہیں ایڈوٹائزر ہیں ایڈوٹائزر ہیں ایڈوٹائزر ہیں ایڈوٹائزر ہیں مامولی بات نہیں ہے ایسیسی کے ایفیشنز کو جو کے گھٹے ٹکے ہوئے ہیں بھارت کے پیسے کے سامنے ان کو پہلے بھارت جانا جایے تھا یہ بھارت کی وہ بھارت کی بھارتہ پارٹی ہے جس نے پاکستان کے وہاں جانے سے پہلے بھارت کے پیش کھو رہ دی چھوڑ دی گھو ٹیم شفت کرنا پڑا مدراز کے اندر یہ وہ ٹیم ہے جسے کلکڈا میں اسے واقعے ہیں کہ میں ساپ چھوٹ گئے دے ستینڈ کے اندر پاکستان کا میچ چلنا تھا اسٹڈیا یہ نہیں ساپ چھوڑا نہیں ساپ چھوڑنے کی دھمکی دی بھائی میں سے سارے میچے سکور کر رہا تھا بھائی سم سنکے رہے مجھے یہ سارے کراؤڈ کو کلکٹا کے گراؤن سے انہوں نے جب پاکستان جیتنے لگا تو ستینڈ میں آگ لگا دی میں وہاں پہ تا اور ریفل نے سارے کراؤڈ کو آراد دے دیا اور صرف ہم جنللسٹ اور سپاہی وہاں کلکٹہ کے موجود پر گراؤنڈ میں اور وہ پاکستان 20 ایٹ کے اندر جو تین ویٹھے لگتی پاکستان جید جاتو یہ پاکستان میں جب بھارت آتی ہے تو کبھی تو اس قسم کے حاج سے تو کبھی ہوئے نہیں ہے یہ پاکستان تو ہمیشہ سے تیار رہا ہے بھارت سے کھیلنے کے لیے اور ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے لیکن یہ بھارت کی جب سے بھارتیا جانتہ پارٹی آئی ہے جو کہ راستریہ شیبک شنگ کی اسوشیٹ ہے جس نے 46 میں کلکٹہ اور بیہار میں رائٹس کروا کے لاکھوں مسلمان کو مار دیا تھا یہ وہ لوگ ہیں کیا احمدہ باد میں آپ کو یاد نہیں ہے کہ 1987 میں جب پہلا بیٹسن دنیا کا سونیل گواسکر 10,000 بن بنا چکا تو اس وقت کراؤڈ نے پاکستان کے فیڈوں پہ گندگی پھیگنی شروع کر دی بوٹل پھیگنا شروع کر دیا اور پاکستان کے گفتان نے اپنی ٹیم کو چھپانے کے لیے بڑی منس سماجت سے بعد احمدہ بار میں کی بات کر رہا ہوں جی جی بلکل جبکہ بھاردیا جانٹا پارٹی پاور میں نہیں تھی تو اب اس وقت وہ تو پاور میں ہے وہ تو ایسے حربیں استعمال کرے گی کہ آپ کی ہوا نکال لے گی پاکستان ٹیم مسئلے تو وہاں سے شروع ہو رہے ہیں پاکستان تو ہمیشہ سے جو ہے وہ وارم ویلکم کرتا رہا ہے بھارت کی ٹیم کو میں نے آپ سے کہا نا کہ آئی سی سی جو ہے وہ انڈین کرکٹ بورڈ کے آگے جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاور میں ہے اور انڈین بورڈ کی جو ہے اس وقت اسٹن زیادہ ہے آئی سی سی کے مقابلے میں جو وہ انڈین بورڈ چاہتا ہے وہ آئی سی سی کرتا ہے مگر ہے کہ ابھی کمر بھائی بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کیونکہ میں نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں میں انڈیا میں تھا اور اس وقت جب وکٹیں خود دی گئی تھی باومبے کے اندر اور مجھے یاد ہے کہ شاجہ کے اندر آکیب جعوید کی بول پر جو مشتاق نے جو کیج لیا تھا تو جب انڈین پبلک نے کہا تھا کہ یہ بڑا غلط ڈیسیشن ہے تو اس وقت احمد آباد کے اندر ایک بڑا مطلب ہے کہ افراد تفریق مجھ گئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے بلیک آؤٹ کر دیا تھا کہ ابھی مسلم اور ہندو کے درمیان کوئی لڑائی ہوگی تو اس وقت نو ڈاؤٹ یہ اس طرح کے کریسز وہاں پہ آتے تھے کہ ہم تو ورل کپ میں آپ سے کھیل لیں گے لیکن ہم آپ سے ٹیسٹ نہیں کھیلیں گے ٹھیک ہے ہم انڈیا میں آپ سے کھیل لیں گے لیکن ہم پاکستان نہیں آئیں گے پاکستان میں تو آسٹلیا میوزلینڈ اور انگلینڈ ساری ٹیمیں بغیر کسی پرولوم کے کھیل کے جا رہی ہیں اور ابھی آپ کو یاد ہوگا بلاول درداری وہاں گئے تھے انڈیا تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ان کا جو فورن منسٹر تھا سبرمنیم جیشنکر اس نے وہاں بیان دے دیا کہ پاکستان یہ ٹیریسی اسٹیک تو جب ایک بیجی پی کا فورن منسٹر اس پسیم کی بکواس کر رہا ہے کیونکہ یہ بیجی پی کے پٹھو ہیں جو اس وقت پرکٹ بورڈ میں ہیں جو انہوں نے بومبے کی پچھ خودی تھی انہوں نے انڈیا پرکٹ بورڈ میں آنگ لگا دی تھی انہوں نے انڈیا پرکٹ بورڈ میں آنگ لگا دی تھی ان کے اوپیشل کو مارا تھا بومبے کے اندر جبکہ وہ خود پیار نہیں ہے پاکستان کھیلنے کے لیے کہ وہ پاکستان کو بڑے دونوں ہاتھوں سے گریٹ کریں گے صاحب تحشیب لائیں ہم آپ کو من سلوہ کھلاتے ہیں اور ربڑی بادام اور کاجو کا علوہ کھلاتے ہیں ایسا یہ گیا زمانہ آپ خزر میں کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں ایسا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ابھی انڈیا نے کہا کہ ہم آئی پیل کے فائنل میں سب کو بلائیں گے اور ہم ڈیزیشن لیں گے انہوں نے پاکستان پاکستان ان کو انہوں نے نہیں بلایا پیسے کی چھنکار سامنے آتی ہے تو اچھے اچھے گھنے ٹیک دیتے ہیں ہم اچھے یاد رکھیں آپ یہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے اس پیسے کی وجہ سے دنیا کے سارے بڑے بڑے کرکٹر اور ٹیمے جا کے کیلی پیکر کو جوائن کر لیا تھا اگر آپ کو یاد ہو سیونٹی سبڑھیں پیسہ is a force لیکن یہ ہے کہ جب ان کو ذرا سا بھی ہو چاہے گا تو ان کو پتہ پڑے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ آپ کے وہاں پہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے آپ کو ایسی فیلنگ آئی ہے کہ جو بی جے پی سرکار ہیں ان کی اس کوششوں سے ان حرکتوں سے اس چالاکیوں سے بھارتی کرکٹ آئیسولیٹ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اب جو موڈل ہے جو فیننشل موڈل ہے اس پہ جو ایسوسییٹ موالگ ہیں انہوں نے بھی اپنے تافوزات کے اظہار کر دیا ہے دیکھئے اس میں صرف آئیسیسی کا ملینس اپ ڈالرز کا لاؤس ہوگا ہنڈیڈ سن تھاؤزنس کے اندر اور ساتھ ساتھ پاکستان کی کرکٹ کو تو لاؤس ہوئی گا ہوگا اور بھارت کی کرکٹ کو اس سے زیادہ ہوگا چونکہ بھارت سب سے زیادہ سپانسرشپ اور ایڈوٹائیزر سارے ان کے لوگ لیکن جو ٹی وی رائٹسولٹر ہیں اور ان کی ہوا نکل جائے گی ہی پاکستان کے انہوں نے سے تو اب میرے جو تعلقات ہیں بھارت کے اندر کرکٹر سے یا لوگوں سے یا گورمنٹ کے لوگوں سے تو ان سے میری ایک دفعہ نہیں ہوتے میں دو تین دفعہ بات ہوتی ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سب ڈرے ہوئے ہیں اس وقت بھارت کے اندر یہ پاکستان نے یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے